بسم اللہ الرحمن الرحیٰ حاضرین محفل ہیں جنہوں نے سائنس سبجیکٹ کے ساتھ کیا ہوگا یا اس سے بھی بڑھ کے ایف ایسی یا بی ایسی بھی تو وہ ان کے لئے تو بڑی ایک سیمپل سی چیز ہے جو نہیں بھی میں اس کو بھی تھوڑا کر کے تھوڑا کہتے ہیں کہ آسان سے لفظوں میں ابتدائیہ جو اس پریزنٹیشن کا کروں گا دیکھیں جو لیونگ آرگنیزمز ہیں جاندار جن کو ہم کہتے ہیں جاندار مخلوق جو ہے اس کائنار وہ اس کی دو کیٹیگریز ہیں دو بڑی کیٹیگریز ہیں ایک عالمی ہیوان ہے اور ایک عالمی نباتات یعنی انیمل کنگڈم اور ایک پلانٹ کنگڈم دونوں کا ایک ویجیٹیٹیو وجود ہے ویجیٹیٹیو جو لیونگ جو نظر آنے والا وہ ایک وجود ہے اور ان میں جان بھی ہے وہ فیل کرتے ہیں سینسز ہیں اور شروع میں تو نئی بعد میں کافی سائنس نے جیسے ڈیویلپ ہوئی آگے تو یہ جو بارٹنس تھے انہوں نے یہ بتایا کہ جو پودے ہیں وہ بھی محسوسات رکھتے ہیں وہ بھی یعنی وہ بھی اچھا محسوس کرتے ہیں برا محسوس کرتے ہیں محول جو کہ خود باعث ہے اچھا کرنے کا پودے اس محول میں بھی اگر اچھا محول ہے تو دے انجوائے جیسے جانور یا ہم انسان اب دیکھیں جو اینیمل کینگڈم ہے اس کی آگے فردر دو بڑی کیٹیگریز ہیں ایک کو کہتے ہیں ورٹی بریٹس اور ایک ہے ان ورٹی بریٹس ان ورٹی بریٹس جن میں ریڈ کی ہڈی یعنی سپائنل کارڈ نہیں ہوتی اور ورٹی بریٹس جن میں سپائنل کارڈ ہوتی ہے فردر ڈیوائیڈ کریں ورٹی بریٹس کو تو آگے ان کی جو ہیبیٹیٹ ہے یا ان کی جو باڈی کی خصوصیات ہیں اس حوالے سے پھر فردر کلاسیفائی کرتے ہیں ماملز جیسے انسان جو ہے وہ اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں ماملز میں باقی اور بھی ہیں ایمفیبینز ہیں برڈز جو اور باقی کی کیٹیگریز اس کی ہیں پیدا ہونا ایک جانور کا اینیمل کنگٹم کی میں بات کر رہا ہوں یہ ذہن میں رکھئے ایزا ہول میں بات کر رہا ہوں ورٹی بریٹس ان ورٹی بریٹس ماملز نون ماملز کوئی بھی ہوں پیدا ہوتے ہیں اس کے بعد وہ ان کی ڈائیٹ ہے کھاتے پیتے ہیں اور اس کے بعد اپنی ریپروڈکشن کا ان کا ایک سسٹم ہے اپنی نسل آگے بلاتے ہیں اور جیسے ہی وہ سیف ڈیفینز کی بھی ان میں سب میں سیف ڈیفینز کی بھی خاصیت ہے گروپس کی شکل میں بھی رہتے ہیں اینیمل پلینٹ یا وہ جو نیشل جیگریفک میں آپ نے اگر ڈاکمیٹی بڑی گروپس کی شکل میں رہتے ہیں کہ گروپ میں ہم رہیں گے تو پروٹیکٹڈ رہیں گے گروپ سے نکلیں گے جیسے نکلیں گے وہ پریڈیٹرز جو ہیں پکڑ لیتے ہیں چیتہ شیئر ایم گھر جو آپ کمپیر کریں آپ انسان کو اور ایک حیوان کو کمپیر کرتے جائیں دونوں پیدا ہوتے ہیں دونوں کھاتے پیتے ہیں دونوں گروپس کی شکل میں رہنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ پروٹیکٹڈ رہیں کہاں پہ فرق ہے پہلا فرق انسان جو ہیں وہ ایجیٹیٹ کرتے ہیں جہاں پہ ان کو لگے کہ ان کے رائٹس جو ہیں وہ انفرنج ہوئے ہیں ان کے رائٹس کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے ان کے رائٹس وائلیڈ کیے گئے ہیں تو وہ پھر وہاں پہ ایجیٹیٹ کرتے ہیں اوپیویسلی ایجیٹیشن جو ہے وہ لیگل پیرامیٹرز میں ہونا چاہیے اخلاق کے دائرے میں ہونا چاہیے لیکن وہ ایجیٹیٹ کرتے ہیں اینیملز بھی کرتے ہیں لیکن وہ اتنا اوپیویس نہیں ہوتا آپ نے کبھی شاید نوٹ کیا ہو کسی جانور کے اوپر اس کو گھوڑا جیسے فار ایکزیمپل اس کو اگر تانگ کیا جائے اس کے پاس یا جو ابھی اس ان کو ٹرین نہیں کیا جاتا جو وائلڈ نیچر کے جو ہیں وہ بیٹھنے دیتے ہیں اپنے آپ کے کئی جانور آپ نے کو ٹچ نہیں کرنے دیتے مطلب کیا ہے کہ جب ان کو ٹچ کیا جائے گا دیویل ایجیٹیٹ اور ان کے ایجیٹیشن کی شکل میں وہ ماریں گے آگے سے یا بھاگ جائیں گے کچھ اوپوئیس ہے ویل ریزنڈ ہے لوجیکل ہے ایک یہ فرق ہوگی اچھا دوسرا فرق کیا ہے کہ انسان جو ہیں وہ محسوسات رکھتے ہیں جیسے وہ باقی بھی رکھتے ہیں لیکن وہ ایکسپریسیو ہے کسی نے اب مجھے ذہن میں نہیں آرہا کہ یہ اس کا سورس کا اس آئیڈیا کا کہ علم البیان جو ہے یہ انسان کی سب سے بڑی خوبی ہے اپنے مافیو ضمیر کو بیان کر دینا جانوروں میں یہ نہیں ہے وہ نہیں کر سکتے اچھا اب ایجیٹیشن انسان اور جانور میں دو فرق ایجیٹیشن کا اپنے رائٹس جب انفرنج ہوں گے اس کا اور اس کے بعد یہ کہ اپنے مافیو ضمیر کو بیان کرنے یہ دو فرق ہیں جو کہ انسان کو اور ہیوانات کو ڈسٹنگوش کرتے ہیں اچھا اب انسان جو ہیں کچھ ہیں جو پیورلی انسانوں کے درجے میں رہ رہے ہیں کچھ انسان جو ہیں وہ ہیوانات کے درجے میں رہنا پڑھ رہا ہے ان کو یہ تھوڑی سمجھنے والی بات ہے ہے انسان لیکن ان کو ہیوانات کے لیول پہ جینا پڑھ رہا ہے دیکھ لیں سندھ میں دیکھ لیں جو روری ایریاز میں کبھی آپ کا اتفاق ہوا ہو یا سنا ہو کسی سے تو وہاں پہ وہ جس کو کہتے ہیں کہ پیور ہی انیمل لیول کے اوپر وہ جا کے زندگی بسر کرتے ہیں اسی طلاب سے اسی جگہ سے سور سے وہ پانی پیتے ہیں جہاں سے ان کے جانور پیتے ہیں کھانے میں بھی کم و بیش وہی چیزیں ان کی ہوتی ہیں جو جانور ان کے یوز کرتے ہیں تھوڑی روٹی کھا لیں گے باقی سبزیاں وہ پکا کے کھا لیں گے جانور ویسے کھا لیں گے کوئی احساس نہیں کوئی ان کو نہیں کہ ہمارے رائٹس کیا ہیں ہمارا کیا جو جو ایک جو فنڈیمنٹل رائٹس ہیں پوری دنیا میں رائٹس ہے انسان نے جب سے شعور لیا دنیا سیولائز ہوئی تو جو رائٹس دیے گئے انسان کو کچھ ہیومن کنونشنز کے ذریعے جو لوگوں کا جو ملکوں کا گروپ کا اجتماع یو این او جیسے ہے ایک فورم ہے تو وہ کنونشنز جو لوگوں نے ایک ماہ دے کہ لیں ایک اگریمنٹ کہ لیں جو کونٹیکٹ تھے اگریمنٹ تھے اس کے تحت کچھ رائٹس دے دیے کچھ سوسائٹیز نے ان کو جو پائنئرز تھے اس سارے جو مارڈن سولائزیشن انہوں نے پہلے ایکسپٹ کر لیے جو باقی ملک ہیں دوسرے ہیں جو دوسری سوسائٹیز ہیں انہوں نے بعد میں لے لیے لیکن میں نے ویسے مسالی سندھ کی روری جو ایریا کی ویسے بھی صدرن پنجاب کے جو روری ایریا کے حالات میں بہت فرق نہیں ہے سیمیلیریٹی تو انسان اس کے بعد انیمل ہیوان اور اس کے بعد وہ انسان جو انیمل لیول کے اوپر آرہ ہیں اب بڑا انسانوں آگے لے جائیں کچھ بڑے انسان ہیں کچھ آدمی کہ لیں بڑے آدمی کہتے ہیں بڑا آدمی چھوٹا آدمی اب یہ جو term ہے بڑا آدمی یہ ہماری سوسائٹی میں جو رائج ہے غلط اسطلعہ یوز کی جاتی ہے جو امیر آدمی ہے وہ بڑا آدمی ہے چاہے بہت ہی چھوٹا جو اختیار جس کے پاس ہے احدہ ہے وہ بڑا آدمی یہی اسطلعہ یوز پاکستان کھا کے باہر پروپرٹیز بنا لے وہ بڑا آدمی چاہے ہائیس لیول پہ بیٹھ کے جو اس ہمارے ملک میں ہائیس جو ایک پوسٹ ہے وہاں پہ بیٹھ کے اپنی ذات سے باہر نہ نکلے پھر بھی وہ بڑا آدمی ہے لیکن نہیں بڑا آدمی وہ ہے جس کا امبیشن بڑا ہے جس کا مقصد بڑا ہے زندگی میں جس کا مقصد بڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ جب دنیا میں مبوض ہوئے اس کے بعد رسالت ان کو اللہ تعالیٰ نے دی نبوت دی آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ حضرت خدیش جار رضی اللہ وہ مالدار خاتون تھی رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ جو تھے وہ چونکہ جب شادی ہوئی تو شروع میں ظہر میں بھی وہ جو معاملات تھے جو فینینس تھی وہ یوز کی رسول صلی اللہ صلی اللہ میں جیسے نبوت ملی کبھی آپ نے سنا کہ انہوں کو پیشہ اکتیار کی ہو پروفیشن نہیں رسول صلی اللہ صلی اللہ ایک بڑا امبیشن تھا سامنے بڑا امبیشن کیا دین حق کو قائم کرنا دنیا کوئی نہیں تھا کہ کشوری یا سلطانی نہیں دین حق کو قائم کنا مقصد تھا اور مقصد نہیں تھا اور دیکھیں فرق دیکھیں رسالت میں نبوت میں یہ فرق شریعت موسوی تھی حضرت عیسیٰ جو تھے وہ شریعت موسوی کے پیروکار تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ جو تھے انہوں نے کوئی سٹیٹ قائم کی نظام قائم کیا نہیں بارہ گیارہ بارہ جو ہواری تھے کچھ بارہ کہتے ایک تو ویسے وہ ہو گیا نا بغاوت کر دی اس نے گرداری کی تو اتنے ساتھی تھے ان کے باقی پیروکار ان کو مانتے تھے اور وہ بھی اپنے مفادات کے بیماریوں کو ٹھیک کر دیتے میرے مردہ کو زندہ کر دیں گے لیکن صحیح معنوں میں بارہ افراد تھے جو ان کے پیروکار تھے لیکن رسول صلی اللہ نے پریچنگ نہیں کی کی پریچنگ کس کے لئے تھی گول کیا تھا دین حق کو قائم کرنا وہ دین حق کیا تھا جہاں بھی جاتے تھے جو لشکر مسلمانوں کے رسول اللہ کی حیات مبار کر کے اندر بھی بات میں بھی پہلے ان کو کہا جاتا تھا کہ اس دین کو قبول کر لو اسلام کو بطور مذہب بھی قبول کر لو نہیں کرتے تو نو پرابلم لیکن یہ ہے کہ ہمارے سسٹم کے اندر ہمارے دین کے متحد رہنا پڑے گا مذہب اور دین میں بہت فرق ہے کبھی بات کسی ٹوپک ریلیٹڈ ہوا تو میں ریٹیل سے بتاؤں گا انہوں نے مذہب تبدیل نہیں کسی کا کرایا مسلمانوں نے جہاں بھی گئے کہ رہ لو اپنے مذہب کی اوپر تمہارا کی در لیکن دین ہمارا چلے گا سسٹم ہمارا چلے گا معاشرت میں اسلام ہو معیشت میں اسلام عدالت میں اسلام ہر جگہ اسلام یہ ہے اسلام کی صحیح سپیرٹ یہ ہے دین مسجد سے نہیں نکلے گا کسی مزار سے نہیں نکلے گا کنفائن رہے بانڈیز میں یہ جو لبرل ہیں یا بلکہ سیکلر جو وہ یہی تو کہتے ہیں کہ مسجدوں میں کنفائن کر دو یا خان کائیں جو بنی ہیں وہاں پہ وہاں پہ رہے بس باہر نہ نہ معیشت میں آئے خاص طور پہ نہ معاشرت میں جس لائف سٹائل کی آتی ہیں اگر معاشرت آجاتی اسلام کے پرنسپل کے مطابق وہ کہاں جائیں گے اس لئے مخالفت کر ان کو مذہب سے کوئی مخالفت نہیں نماز کا نماز کیا نو نماز زکاة کچھ 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 چیز پہ اعتراض نہیں خیر بات کسی اور سائیڈ پہ تو انسان بڑا وہ جو بڑا ambition رکھے جو جس کے پیش نظر مقصد بڑا ہو آپ فیملی ہے آپ کی کچھ لائیبیلٹیز ہیں کچھ پہ آپ ڈیپینڈنٹ ہے کچھ آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے لیکن اگر آپ اپنی لائیبیلٹی جو سوسائیٹی ہے اس کو پورا کریں گے اور جو دین کے معاملات ہیں وہ الگ سے ایک سبجیکٹ ہے لیکن جو معاشرے نے کی طرف آپ کا جو بنتا ہے کس وجہ سے کہ آپ میں یہ پورے وسوق سے کہتا ہوں اور یہاں نہیں ہر فورم پہ ہر محفل میں دو تین افراد جہاں بھی ہم کہ لائرز وہ کمیونیٹی ہے جو اگر چاہے تو اگر چاہے سنسیرلی بدو اینی ٹینٹ کسی قسم کا کوئی ٹینٹ نہ ہو اپنی پرسنل ویکٹمائزیشن پرسنل گراج کوئی کی قسم نہ ہو سنسیرلی کریں تو سب سے افیکٹیو ہیں لائرز اگر چاہیں کہ معاشرے سے خراب چیزیں بری چیزیں ختم ہوں برائیاں میرے دیر بھائی جو برائیاں ہو رہی ہیں کرائیمز ہوتے ہیں وہ ختم ہوتا تو اگر یہ جو آگے ٹوپک ابھی میں شروع کرنے لگا ہوں جو اگر اس کو theoretically لینا ہے تو اس کا کوئی مقصد نہیں کوئی فائدہ اس کا نہیں ہو کیونکہ theoretical تو پہلے پچھلے دو lectures میں بھی تھا theoretical چیزیں ڈسکس ہوئی تھی کیا misconception کیا legal application کہاں بھی ہونی چاہئے لیکن practical aspect جو ہے اس topic کا وہی سب پچھ ہے اور یہ میں نے کہ بلکہ سدانہ سب کو میں نے کہا تھا topic کوئی اور تھا جو میں نے پہلے تیار کیا ہوا تھا لیکن میں نے کہا تھا کہ یہ پہلے اس کو میں لوں گا اور اس کے بعد اس topic کو کنکلوڈ کرنے کے بعد پریزنٹیشن کو لیکچر کو اس کے بعد اگر آپ میں سے پانچ سات افراد بھی یہ اپنے ساتھ احد کرتے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے اپنی طرف سے پوری کہ جو سوسائٹی کی لائیبیلٹی ہے ہماری طرف ہماری جو لائیبیلٹی ہے کہ ہم نے اپنا رول پلے کرنا سوسائٹی میں تو اس کے لیے اپنا رول پلے کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو اس پریزنٹیشن کا پرپس حل ہو جائے جو مقصد ہے حل ہو جائے یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے جو اقبال کا ایک شیر بھی ہے کہ خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی تو آپ کو یہ پتہ ہوگا سنا ہوگا اکثر کہ اقبال نے ایک شیر تھا اس کا فارسی میں اگر قرآن کے علاوہ میرے زبان سے کوئی چیز نکلے تو اللہ مجھے میرے ذہن سے محف کر دے یا کس طرح کا چیز مطلب کہنے کا تھا اقبال اقبال کی شعری جو ہے وہ زیادہ تر قرآن پاک کی جو تفسیر سمجھ لیں کہ اسی کو اس نے شعری کی زبان میں جو تھیم تھے قرآن تھیم ہے ان کو اس نے اپنی شعری میں لے آیا یہ بھی انفیکٹ جو اس آئیہ مبارکہ سے سورہ رات کی آئیہ نمبر الہمین اس سے اس نے سورس لیا تھا اقبال تو انسان وہی ہے جو اپنی حال خود بدلنے کی کوشش کرے گا وہی قوم کی حال بدلے گی ورنہ نہیں زبانی کلامی لیکچر دینے سے زبانی کلامی واز کردینے سے نہ کبھی حال کسی کی بدلی ہے نہ بدلے گی کوشش کرنے سے ہوگی اور کوشش کس معاملے میں کرنی ہے یہ آپ آگے دیکھیں اب دیکھیں نائنٹی فور میں کیس رپورٹ ہوا میں بھی پہلے سے فائل ہوا ہو نائنٹی ٹو میں ون میں کسی بھی یر میں اگزیکٹ مجھے وہ نہیں ہے کہ کیس کب فائل ہوا تھا ہوا یہ کہ اسلام آباد کا کس ایکٹر تھا ریزیڈنشل ایریا وہاں پہ وابڈا والے گریڈ سٹیشن بنا رہے تھے تو گریڈ سٹیشن بنانے لگے تھوڑا کمپلیشن کی سٹیج پہ ابھی نہیں پہنچا تھا ابھی شروع میں ہی تھا ایک کیس فائل ہوا سپریم کوڈ میں آرٹیکل 184 3 کے انڈر پٹیشن فائل ہوئی آپ کو پتہ ہی 184 3 سپریم کوڈ کی جیوریس ڈکشن ہے اس کے بعد ایڈوائزری جیوریس ڈکشن بھی ہے اس کے بعد ایپلر جیوریس ڈکشن ہے تو 184 جیوریس ڈکشن کہ بیٹوین پروینس ڈیکلریٹی ججمنٹ سپریم کوڈ پاس کرے گی آرٹیکل 184 1 آگے 184 3 جو ہے وہ ہے فنڈامینٹر رائٹس جو ہیں ان کی انفورسمنٹ کے لیے سپریم کوڈ کرے گی ایک آپ کو پتہ 199 ہے وہ ہائی کوڈ کا اختیار فرق ہے دو فرق پہلے یہ سمجھ دو فرق ہے 199 میں 184 3 میں دو فرق ہے سپریم کوڈ کی جوریس ڈکشن اور ہائی کوڈ کی جوریس ڈکشن میں بنیادی دو فرق ہائی کوٹ اس وقت تک انٹرفیر نہیں کر سکتی فنڈامینٹر رائٹ کو امپلیمنٹ انفورس نہیں کر سکتی جب فرق سپریم کوڈ کی لیے کدگن نہیں یہ چیز رسٹکشن نہیں سپریم کوڈ جس میں متاثر فریق ہو نہ ہو انٹرفیر کر سکتی ہے اور جہاں فنڈامینٹر رائٹ وائلیٹ ہوا کسی انسان کا وہ پھر اس میں آرڈر پاس کرے گی اور دوسری جو چیز ہے پبلک انٹرس کا مینٹر جو ٹوپک میں بھی آپ نے دیکھا پبلک انٹرس لیٹیگیشن پبلک انٹرس کا معاملہ ہو عوامی مفاد کا وہاں پہ سپریم کوڈ کرے گی سپریم کوڈ پورے پاکستان کو کور کر رہی ہر بندہ اٹھ کے میرا گلی جو ہے اس نے بند کر دی ہے تو میرا فنڈیمنٹل رائٹ انفرنج ہوا تو وہاں پہ کرے گا جہاں پہ مفاد عامہ ہے پبلک انٹرس ہے یہ فرق ہے سپریم کوٹ میں ہائی کوٹ میں یہ ضروری نہیں ہے وہ پرائیوٹ بھی کسی کا کوئی ایشو ہے جس میں وہ متاثرہ فری خود ہی ہے بس اور کوئی اور نہیں ہے تو وہ بھی پھر وہ ون نائنٹی نائن کی جو انووک کر سکتا ہے لیکن ون نائنٹی فور ثری میں یہ دونوں چیزیں نہیں متاثرہ فری ہونا ضروری نہیں ہے اور اس کے بعد پبلک انٹرس کا میٹر ہونا ضروری تو کسی نے کسی شہری نے وہاں پہ شہلہ زیا شہلہ رضا زین میں آجاتا کئی دبا لوگ بڑے بڑے شہلہ رضا کے خاتون شہلہ زیا خاتون وہاں کی ریزیڈنشل اس نے کیس فائل کیا اس نویت کی لیٹیگیشن پاکستان کی لیگل ہسٹری میں پہلے نہیں تھی اس کیس سے پہلے پرومیننٹ میں بھی اکہ دو کا باقیہ کوئی پیٹیشن فائل لیکن پرومیننٹ کیس یہ تھا لینڈ مار کیس اس سے آنورز پھر یہ سسلا چلا تھا کہ پبلک نویسنس والے میٹرز کو ون ایٹی فور تھری میں لانا یا ایون ون نائنٹی نائن کے زریعے بھی اس نے ریٹ فائل کی سن لیا ہوگا کہ جو وائرز وہاں پہ الیکٹرو مگنیٹک ویوز وہاں سے ایمیٹ ہوتی ہیں وہ انسانی صحت کے لیے نقصان نے فابدہ نے اپوز کیا سپریم کوڈ میں جب میٹر نے ٹیک اب ہوا تو سپریم کوڈ نے کیا کیا نیس پارک نام کا ادارہ ہے غالبا نیشنل انجنرنگ سروس نے ایک طرح کہ لیں کہ مانیٹر پوائنٹ کوڈ نے کیا اپنی اسسسٹنس کے لیے کہ آپ مانیٹر کریں جا کے بتائیں کہ واقعی وہ اس انٹینسٹی کی الیکٹرو مگنیٹک ویوز ہیں جو امیٹ ہو رہی ہیں اور دوسری چیز ایکسپرٹس کے بھی لیے ہوں گے ڈاکٹرز کے یا جو سائنٹسٹ ہیں کہ آپ بتائیں کہ انسانی صحت کے لیے نقصاند ہے کے نہیں ہے ایک کنکلوسیو یا کلیر کٹ ورڈکٹ نہیں آئی اس میں جس میں اور اس کی وجہ لکھی جو ججمن میں کہ یہ اسٹیبلش نہیں ہوا کہ یہ جو گریڈ سٹیشن ہے اس میں سے اس طرح کی الیکٹر مگنیٹک ویوز امیٹ ہوتی ہیں جس سے جہاں کہ لوکل رہنے والے ان کی صحت ڈیمیج ہو افیکٹ ہو واقعی صحیح مانو لیکن سپریم کوئر نے یہ کچھ اس میں پیرامیٹرز دے دی ہے کچھ باڈیز تشکیل کر دیں کچھ کہ یہ دیکھیں گے سروے کریں گے اور ساتھ میں یہ وہ اسی ججمن کی جو نائنٹی فور کی ججمن ہے اس کے مطاحت پھر نائنٹی سیون میں انوارمنٹل پروٹیکشن جو اس پریزینٹیشن کی انٹ پہ ڈسکس کریں گے بہت امپورٹن تو وہ پھر لیجسلیٹ کیا گیا اس کیس کے بعد اچھا اس کیس میں جو یہ تھا شیلہ زیا کیس دو آرٹیکل ڈسکس ہوئے تھے آرٹیکل نائن اور آرٹیکل فورٹین آرٹیکل نائن اچھا دیکھیں اگر لیمن کے نکتہ نظر سے ہم دیکھیں یا بلکل ڈیپلی ہم نہ دیکھیں یا کوئی ساتھی میں بھی انہوں نے کبھی گوھر نہ کیا اس آرٹیکل پہ یا اس آرٹیکل کی جو انٹرپیٹیشن سپریم کوڈ نے کی ہے ہائی کوٹس نے کی ہے اس کو نہیں دیکھا تو وہ سمجھے گا کہ یہ نو پرسن شکل بیٹر پرائیڈ آف لائف اور لیبرٹی یہ تو اس معنیوں میں ہے کہ کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا نہ اس کی جو آزادی ہے اس کو کیا جائے گا ختم کیا جائے گا سوائے لائف کے یعنی یہ کہ اس کو پھانسی دی جائے گی بس اور کوئی قتل نہیں کر سکتا یعنی کسی کیس میں پروسیکیوشن ہوئی اس میں کنوکٹ ہوا ڈیتھ پنلٹی ہو گئی اس کے علاوہ یہی نکل رہا نا لائف کو سیو ان اکورڈنس وید لائف یعنی لوگ کے بغیر کسی کی جان نہیں لی جا سکتی نہ اس کی لی بزاہر تو یہ لگ رہے لیکن اس کے دیپ جو ہیڈن میننگ ہیں وہ اور ہیں جس کو پھر لے کر انٹرپیٹ کر تیو سپریم کھوڑنے لے کے گئی جہاں سے میں نے شروع کیا تھا جس یہ نہیں کہ میں لائف مینز نوٹ جس کے ویجیٹیٹیو لائف میری کہ میں ایک زندہ ہوں میرے اندر جان ہے کھانا کھاتا ہوں یہ نہیں کافی اس میں کس اٹموسفیر میں رہوں کن حالات میں رہوں کس محول اس کے ساتھ میرا واسطہ ہے جس سے میرے جو صحت کو یا میرے جو باقی لائف کو خطرات ہیں یہ سارا رائٹ ٹو لائف ایک ترم میں پڑھیں گے جب یہ کیس ہے شہلاز یا کیس یا اس کے بعد اگلے تو آپ کو ڈیٹیل میں پتا چلے گا کہ رائٹ ٹو لائف کی انٹرپیٹیشن سپریم کو نے کیسے کی تھی ان فیکٹ اس فنڈیمنٹل رائٹ کی آرٹیکل نائن کی وائلیشن ہی تھی کہ آپ دیکھیں جو اسلام آباد کے رہنے والے یا کسی بھی علاقے کے رہنے والے اس کیس میں چونکہ اسلام آباد اس لیے میں نے اس کا ذکر کر دیا تو اس کیس میں جب وہ وہ وہاں پہ بنا گریڈ سٹیشن بنے لگا تو لوگوں نے سنا کہ اس کے نقصان ہوتا ہے کافی تو اس نقصان سے بچنے کے لیے کوٹ میں جانا چاہئے تو کوٹ میں پیٹیشن تو آگئی تو پھر کوٹ کس فنڈیمنٹل رائٹ کو لیتی آگئے تو جتنے بھی فنڈیمنٹل رائٹ ہیں کوئی ٹونٹی کے قریب بیس کے قریب اٹھارہ بیس کے سکریب تو اس میں کسی میں بھی نہیں آرہا تو یہ اس لیے پھر جو رائٹ ٹو لائف کی انٹرپیٹیشن جو کرنی کی ضرورت محسوس ہے ایک طور یہ رائٹ ٹو لائف نائن آرٹیکل نائن اس کے بعد آرٹیکل فورٹین تھا دیگنیٹی آف مین اب دیکھیں وہی جو بات پہلے کی تھی میں مثال دے دوتا ہوں بہت آسان کر تاکہ آپ ایک گلی میں رہتے ہیں روڈ لگتی ہے ساتھ آپ اس کو یوز کرتے ہیں تو اچانکہ ایک دن آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کسی کی شادی اور اس نے بڑی بدماشی سے درلے سے کسی کو نہیں بتایا اس نے وہاں کر دی تو آپ فیل نہیں ہوتے کہ آپ کی جو ایگو ہرٹ ہوئی اس میں اس کو کس نے اختیار دیا کہ میرا رائٹ آف رائٹ ٹو یوز دیٹ وی تھا رستہ میں نے یوز کرنا تھا پبلک وی اس نے بند کر دیا مجھے پوچھا بھی نہیں مجھے بتایا بھی نہیں کہ میرا یہ مسئلہ میں کر لوں آپ کوئی رستہ یوز کرتے ہیں چلیں رستے پہ آ دیں فیکٹری اونر ہے کوئی اس کی فیکٹری سے امیشن ہوتے ہیں کوئی ویس یا پانی بغیرہ جو بھی اس سے گلی پوری بھار جاتی ہے روڈ جو ہے اس کے پر پانی اکٹھ ہو جائے اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ دیکھ لیں آپ کا جو نقصان ہو رہا ہے لوگوں کو inconvenience ہو رہی ہے وہ کہتا ہے جی میں کیا کروں بھی ایسی ہے تو دونوں چیزیں رائی ٹو لائف بھی دونوں وائلی ہو رائی ٹو لائف اس طرح کہ وہاں سے جو infectious diseases ہوں گی جو جو اس میں ملیریا سو چیزیں جو بیماری ہیں وہ تو گزرنے والا جو ہے وہ انٹیک کر سکتا ہے نا اس کو جو وائرس اور جو بھی اور اس کے بعد وہ جو convenience اس کی اس کو نقصان پہنچا گیا اس کو inconvenience کیا گیا اس وجہ سے بھی اس کی ڈگنیٹی بھی رائی یہ میں بتای چکا آپ کو آرٹیکل 184 3 جو jurisdiction ہے اس پہ فرق بھی بتا چک ہوں اس ہی کیس سے یہ جو 94 میں آر اس ہی سے کہلیں کہ اس کو فالو کرتے ہو جو ڈکٹم تھے یا جو پریسیڈنٹ سیٹ ہوا آگے ایک اور کیس تھا سارڈ مائنرز کیس یہ اس کا ریفرنس تو نہیں میں دیکھ سکا نائنٹی فور میں یہ تھا جولائے میں تو اس میں بھی تھا کہ جو پولوشن ہے ہوا میں جو پولوشن ہے پانی میں جو پولوشن ہے کسی قسم کے جو بھی پولوشن ہے اس حوالے سے اس کو کہا گیا کہ یہ بھی انفیکٹ that is وائلیشن of رائٹ ٹو لائف آرٹیکل نائن کی وائلیشن ہے تو سپریم کورٹ میں اگر پبلک انٹسز کا میٹر ہے تو اس کو انووک کیا جا سکتے چاہیے ابتدائیہ ساتھ گریبا تھوڑا لمبا ہو گیا یہ تو تھا کہ فنڈیمنٹل رائٹس پرٹیننگ ٹو دس پبلک نویسن سے رلیٹڈ کیا ہے اور اس کے بعد یہ کہ ان کو انووک کرنے کا فورم سپریم کورٹ ہائی کورٹ اب آئے گا یہ بھی آپ نے ڈسکشن سنی ہوگی 184 3 199 لیکن district level پہ district judiciary میں آپ یہاں اس اپنے local level پہ کون ہیں جن کو اگر آپ دیکھیں ان کو سمجھیں پڑھیں اور اس کے بعد پھر ایک اپنے ساتھ احد کریں کہ ان کو ہم invoke کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے سوسائٹی کو کہ سیف گارڈ کے لیے جو وہاں problems ہیں تو district level پہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں پہلے تو دیکھیں criminal side پہ گیا criminal side میں نے اس لیے change کی ہے side کہ ہماری society بد قسمتی سے اس کی build up ایسی ہوئی ہے کہ اس میں جب تک نقصان اس sense میں meaning سزا کا یہ جو سزا دوسری ہے imprisonment وغیرہ fine یہ anything اس کا نہ ہو لوگ اس کو لائٹی لیتے ہیں ایک بن گیا نا build up ایک تو society کا بن گیا اور جو دوسرا اس کے بعد یہ بن گیا کہ ہمارے جو لینٹی ہوتی ہے وہ ویسے بھی ہے کہ کر دیں گے تو چلتی رہے گی تو مطلب یہ issue ہو تو پھر آپ کو پہلے کیا کرنا چاہیے اب دیکھیں سب سے پہلے ہم criminal سائٹ پہ دیکھ دیتے ہیں کہ پاکستان penal code میں کیا دیا ہو public innocence کی definition دی ہے act and omission punishable by law وہ offense ہے تو public innocence میں کیا کوئی act of omission جو کیا کر رہا act or is guilty of an illegal omission which causes any common injury danger or annoyance to public or which must necessarily cause injury obstruction danger or annoyance to persons who may have occasion to use any public right جتنی ہم باتیں کر رہے ہیں رستے کو بلوگ کر دینا وہاں پہ گندگی پھیلا دینا وہاں اس کو بلوگ کر دینا ویسٹ وہاں پہ کسی فیکٹری کا کسی اور دارے کا کسی گھر 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 کر دینا یہ سارے public نویسنس کی ڈیفنیشن بڑی آسانی اور بھی imagine کریں بہت ساری چیزیں گھڑی کھڑی کر دیتا اس میں گھلی میں آپ کی گھلی ہے اور اس میں گھڑی کھڑی کر دے اور اس میں صرف آپ کو نہیں ہو رہی آپ گھر باقی سارے گلی والے اس کی بلماشی سے تنگ آئے کہ وہ جی گھڑی کھڑی کر دیتا گزرنے کو رستہ نہیں بہت ساری چیزیں ہیں آپ imagine کرتے جائیں گے گھر اپنے تو رستے میں آپ کو public رویسنس بہت جگہ مل جائے گی یہ جو ایک روڈ ہے یوسف شاہ روڈ ہے کیا یہ کہتے ہیں وہاں پہ چلے جائیں وہاں پہ گزر کے شام کو گلتی سے ایک دو چار دفعہ میں گزرا ہوں اس پہ پچھتائی ہوں کہ یہ رستہ کو آلٹرنیٹی میں لے لیتا وہاں پہ اتنی گاڑیاں کھڑی ہیں اور کھڑی ہیں آلموس میڈل آلموس میڈل آف دی روڈ پار گر کے بندہ غیب وہاں پہ کوئی پوچھنے وادا نہیں کہ تم گاڑی کھڑی کھڑی پوری ٹریفک حیزرڈ بان رہی پورا بلوگ ہو رہی ہے پیچھے سارے پبلک نویسنس کو میں ڈیٹیل میں اب ڈیفینیشن آپ نے دیکھ کہ ایک اب میں ایک ایسی مثال دے جو ریالیٹی پر بیسٹ کرتی ہے ریالیٹی کے یا قریب ترین ایک سکول ہو بچوں کا بلکہ زیادہ سکول ہو اس روڈ کے اوپر کیونکہ یہاں پہ میں دیکھا ٹرینڈ ہے کہ سکول اکٹھی ہوتے ہیں یعنی ایک گلی ہے تو اس میں کافی سکول ہے ایک روڈ ہے تو اس کپر کافی سکول ہے یعنی انہوں نے ایک اس شکل میں بنا پانس سکول ہوں وہاں پہ اب امیجن کریں بچے سکول کے جو نرسری کلاسز کے چھوٹی کلاسز کے بچے کسی ان کی دیکھیں کتنے معصوم کتنے جو سادہ کوئی آئیڈیا ان کو کہ یہ میں نے گند میں بچ کے نکل نہ یا دوسرا ایسے کر سکول اسی روڈ کے اوپر کوئی فیکٹری ہو اس فیکٹری میں سے امیشنز جو گند ہے دنیا کا جو بھی اس کی ویسٹ ہے وہ پانی وہ نکل کے پوری روڈ کو بلوگ کر دیا گیا بلوگ اس سنس میں کہ آسانی سے بندہ گزر نہ سکے پیدل گزر تو محال ہے گاڑیوں والا بھی جو ہے اور اسی روڈ کے اوپر سکول بچوں کے اب وہ جو اس میں ویسٹ ہیں اس میں بیتحاشا وہاں پہ ہوں گی بیماریوں کا وہ تو گھر ہوتا ہے جو ڈینگی شہنگی اور ملیریا ملیریا جہنگی تو خیر آتا ہے ساب پانی میں تو گندہ پانی ملیریا اور بہت سارے پولیوں کے اور اس کے بعد ٹائفائڈ کے بیتحاشا جو وائرس یا بیکٹیری ہیں وہ گندے پانی میں ہوتے ہیں وہاں سے نکل دیں اب دیکھیں اس سیکشن ٹو سکسٹی نائن میں اجزیکٹلی اپلائی ہوتا ہے جہاں پہ اس قسم کی سیچویشن آپ دیکھیں کہ کوئی اس طرح کی رینجمنٹ کسی نے کر دی کہ جس میں گندہ پانی نکل رہا ہے گندی ہوا وہاں سے امیٹ ہو رہی ہے جس سے بیماریوں کے پھیلنے کا خطرہ ہو انفیکشنز پھیلنے کا خطرہ ہو وہ سیکشن ٹو سکسٹی نائن ایک جرم ہے اب اس سیکشن کی ایک چیز بڑی ہے ہاں میں دیکھی ہوگی آپ نے جو سب سے نیچے دیکھ نون کاغنیزیبل کاغنیزیبل بہت اہم چیز ہے بہت اہم چیز ہے خاص بھی ہمارے کرنی جس سے سسٹرم میں یہ ویسٹ نہیں ہے نا کہ وہ ایک کیس کیس ہے وہ وہ مجورٹی کیس بیلیبل ہوں ورنہ وہ کیس ان کے وہ بیلیبل ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ چھوٹے موٹے افینسز میں تو وہ ویسے کر لیتے ہیں کنفیشن کے اوپر آگے پھر وہ چل جاتا ہے امام یا پھر وہ پلی بار گیننگ والا نولو کونٹینڈری والا جو ہے ایک ایڈیا وہاں پہ وہاں پہ کچھ دیکھیں لائیو نا اس طرح وہاں پہ نیٹ پہ تو وہ اس کے اوپر بھی پھر وہ بارگین کرتے ہیں کہ دو سال سزا وہ کہتا ہے نہیں دو نہیں it is too much one کر دیں فائن کے اوپر پھر کریں گے سال cognizable ہے سزا کم ہے no doubt لیکن وہاں اس society میں جہاں پہ کسی کو ادراک بھی نہیں ہے یہ جو فیکٹری اونر ہے کوئی یا کوئی اور شخص جو خراب کر رہا ہے اس رستے کم بھول کو خراب کر رہا اس کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ یہ جرم میں کر رہا بقیدہ یہ قابل دست اندازی پولیس جرم ہے اس کو نہیں بتا ہوگا تو اس کے لئے چھ مہین سزا اتنا نہیں وہ کرے گی اس کو ہے کہ F.I.R. ہو جائے گی میں اس کو ٹھیک نہیں کروں گا میرے خلال F.I.R. ہو جائے گی مجھے پولیس پکڑ سکتی ہے وہ وے سپیشلی کہ جب اس کے اپنے it got teeth کہ جو سٹرائک کرنے کے لئے وہ اس کے اپنے دانت ہے اس سیکشن گا رہے گا کاغنیزیبل ہونے کے لئے F.I.R. کروائے یہ آپ جانتے ملاوٹ کھانے میں کھانے پینے والی چیزوں میں ملاوٹ اور اس کے بعد کوئی کوئی exception نہیں چند ایک shops ہوتی ہیں یا outlets ہوتے ہیں جن کے مطلق ایک بن جاتی ان کے goodwill کے یہ ٹھیک ہے یہاں ملاوٹ نہیں ہوتی دودھ والے ملاوٹ دودھ والا اس میں دودھ میں ڈال رہا ہے وہ عجیب و غریب قسم کی چیزیں یور یا خواد اور اس طرح کی چیزیں سنا بے تہاشا ڈالتے ہیں وہ انسانی صحت کے فائدہ مان نہیں لقصان پہنچائیں گی اس کے بعد کوئی لگا لیں کوئی دکان دا جو ہیں یہ اس میں جو یہ آئل فرائیڈ چیزیں بناتے آئل جو ہوتا وہ نہیں ہوتا جو برینڈ آئل نہیں وہ اس میں وہ چربیوں والا عجی بغری دال دیں گے تو ملاوٹ جو کھانے پینے والی چیزوں میں ملاوٹ شخص کو کرے تو یہ سیکشن ٹو سیونٹی ٹو ہے گا لیکن اس میں وہ چیز نہیں کاغنیزیبل نہیں یہ نون کاغنیزیبل لیکن نون کاغنیزیبل کو اگر آپ پروپرلی اور افیکٹیولی چلائیں تو کیا فرق ہے اس میں یہ اویرنس کی بار دیکھیں اسی بانے چلیں وہ آپ کو ہو گیا کوئی شخص جس کو ہوتا ہے نا کہ میرے ساتھ کو زیادتی ہوئی ہے جب اس کو پتا چلے کہ فی آر نہیں ہوگی وہ فورن ہی سمی نیچے گر جاد دھڑا حلم سے کہ جی فی آر نہیں ہوگی تو کیا فائدہ 155 کو آپ لوگ فرز کو سمجھائیں کہ 155 میں اور 154 میں فرق کم ہے وہاں پہ بھی گرفتار ہو سکتا ہے صرف ایک فرمیلیٹی ہے نا میجسٹریٹ کی پرمیشن لینی باقی اس میں بھی گرفتار ہو ستا جیسے بھی بلکل دل برداشتہ ہو لیے تو بات نہیں ہوتی کہ 154 میں اگر پروسیڈنگ آپ کو کرنی پڑے تو اس میں دل برداشتہ ہو جائیں گی اس میں فی آرد ہوئی نہیں کیا فائدہ چھوڑو نہیں اس کو لے کے چلے میجسٹریٹ کے پاس وہ ریفر کرے گا پولیس والا رپٹ لکھ کے اور وہاں پہ پھر پرمیشن جب مل جائے اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی جو شخص لے کے آرہا ہے پولیس والا جس کو عام لفظوں میں کلندرہ کہتے ہیں وہ کمپلینٹ جب لائے گا 155 میں اس کو لے کے پیش ہوگا تو میجسٹریٹ اس کو انویسٹیگیشن کی پرمیشن دے دے گا اور اس پرمیشن میں بعد میں آرہیسٹ بھی کرنے کی وہ ایک فردر پرمیشن لے سکتا تو وہ اس میں بھی آرہیسٹ ہو سکتا 155 میں بھی آرہیسٹ پوسیبل یہ اسی سے ملتی جلتی چیز ہے جو چیز وہ ملاوٹ کر رہا ہے اب اس کو بیچے بھی اڈلٹر چیزیں جو بیچے یہ چیز سمجھنے کیونکہ یہ اس کو آئیسولیٹ کر کے ہم نہیں پڑھیں گے ایک پروپر فورم بنا ہوا بیل فرز آپ نے اس کو کمپلینٹ کر دی ان رائٹنگ اس نے اس کمپلینٹ کے اوپر کوئی آرڈر دیریکشن دے دی کہ بھئی یہ اب نہ کرو آرڈر پاس ہو گیا دیریکشن کی وائلیشن کرے گا تو وہ بقیدہ ایک جرم ہے سمجھ لیں جیسے کورٹ نے سٹے کیا آرڈر تھرٹی نائن میں سٹے کر دیا کسی سیول سوٹ میں اس کی وائلیشن کی جس کو آپ توہین عدال لکھ دیتے ہیں توہین عدال کوئی اور جو نومنکلیچر توہین عدال کا وہ اور ہے یہاں پہ توہین عدال ہے تو اس کے تحت آپ پھر ایک اپلیکیشن گزارتے ہیں اس اپلیکیشن کے اوپر سکس منس تک اس کو کنفائن کر سکتا ہے کوٹ کر سکتی ہے اور اس کی اٹیشمنٹ پروپرٹی بھی سمجھنے کے اسی طرح کیا کہ ایک ڈیریکشن پبلک سرونٹ نے جو کنسرن آثورٹی افورم ہے اسے پاس کر دی ہو کہ اس کو ختم کریں مثال کے طور پر یہ جو روڈ بلوک کی ہوئی ہے اس سنس میں کہ اس کے اوپر گندہ پانی اور ویس چیزیں کی ہیں تو اس کنسرن کون سے آگے چل کے میں بتاتا ہوں کہ اگر کوئی ڈیریکشن پاس ہو جائے اس حوالے سے کہ اس کو آپ ریموو کریں پھر بھی ریموو نہ کیا جائے تو وہ بہت اہم چیز یہ یہ ایک اگر جو اس آرڈر کی امپلیمنٹیشن تو ہونی ہی ہونی اگر وہ اس کو ڈس اوپے کرتا ہے وہ ایک بزاتے خود جرم بن گیا اور اگر تو وہ چیز ہے جس پیچھے پڑا تھا وہ ہو گیا اور یہ دو جرم ہو گیا اب یہ جو میں بات کر رہا تھا پہلے 133 پہ آ جاتی اب دیکھیں ایک تو ہے کہ اس کو جرم قرار دے دیا گیا پبلک نویسنس کو کہ اگر ایک شخص پبلک نویسنس کمٹ کرتا ہے تو جرم ہے جو کاغنیزبل جو بھی میں نے بتایا وہاں پہ ایف ایر کروا سکتے ہیں جو نون کاغنیزبل ہے اس ون فیفٹی فائیو کو آپ کے تحت پروسیڈ آگے کروا سکتے ہیں کر سکتے ہیں لیکن وہ جو پبلک نویسنس ہو رہی ہے اس کو سزار ملنے سے اس کا تو نہیں ہوگا وہ تو اپنی جگہ پہ رہے گی اس کے لیے تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا تو وہ ایک تو یہ ون تھرڈی تھری آگے ون تھرڈی تھری کیا ہے کہ پبلک نویسنس یہ بڑا کمپریہنسف قسم کا یہ سیکشن ہے ون تھرڈی تھری اور ون فورٹی تھری تک لے ہر چیز انہوں نے کور کر دی کوئی امیجن کریں نویسنس کی ٹائپ وہ اس میں کور ہو جائے گی اس دیفنیشن میں آ جائے گی جو اس کے اندر کور ہوتی چیزیں اور دوسری چیز یہ کہ اس کا جو پروسیجر بڑا کمپریہنسف دے دیا ون تھرڈی فور سے لے کے ون فورٹی تھری تک بڑا ڈیٹیل میں دے دیا مقتصر میں بتاتا ہوں میں آگے سلائیڈ اس کی نمت نہیں وہ آپ خود پڑھ لیں ون تھرڈی فور سے لے کے ون تک پڑھ لیں جو کہ ون تھرڈی تھری کی پروسیڈنگ کو ڈیل کرتے ہیں سیکشن